جی تو ویلکم بیک لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیلڈ انٹر فیس کو اور ویجٹس سیکشن کی سیٹنگز وغیرہ کو ڈسکس کر لیا ہے اب ہم کچھ ویجٹس آپ کو انسائٹ کرنا اور ویجٹس کی کچھ پراپٹیز اور سیٹنگز کے بارے میں اوور بھی دیتا ہوں میں آپ کو اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ایک تیمپلیٹ ایمپورٹ سسٹم کہ آپ ریڈی میں ٹیمپلیٹس کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اس سیکشن کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک نیا سیکشن ایڈ کرتے ہیں اور اب ویجٹس کا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں ایک یہاں پر آپ کے پاس بیسک ویجٹس ہوتے ہیں پرو ویجٹس ہوتے ہیں پرو آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آبیس سی بات میں نے بتایا ہے بیسک ویجٹ میں آپ کے پاس انر سیکشن اب ہر ویجٹ آپ کو آپشنز دیتا ہے ڈیفرنٹ قسم کا آپ اس کے ہر ویڈٹ کے نام سے یہ آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو پلیئر لگائے گا بٹن ہے تو وہ بٹن لگائے گا ڈیوائیڈر سپیسر گوگل میپس آئیکن اور اس کے علاوہ جنرل میں آپ کے پاس ایمیج باکس آئیکن باکس اب سارے ویڈٹس کو ہم باری باری لگا کر آپ کو دکھانا وہ مناسب بھی نہیں ہے کورس کافی لنتی ہو جائے گا کیونکہ آپ جب ویڈٹ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی جنریک سی سی سیٹنگ ہوتی ہیں ہر ویڈٹ کے اپنی سیٹنگز ہیں جن کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر بیسیکلی صرف ایک دو ویڈٹ لگا کر آپ کو بتا دیتا ہوں اوورویو کے ویڈٹس کی کیا سیٹنگز آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں تاکہ پھر آپ ہر ویڈٹ کو استعمال کر سکے اور اس کی سیٹنگز کو خود ایکسپلور کریں گے خود ایکسپلور آپ کریں گے تو آپ کے ایکسپلور میں اضافہ ہوگا اب جیسے کہ سیکشن کے اندرینر سیکشن مرانا ہو کسی کولم کے اندر تو یہ سیکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے آپ ہیڈنگ کا element یہاں سے ڈریک کریں گے کوئی بھی ویڈٹ آپ ڈریک کرتے ہیں اس ایڈیٹنگ سکرین میں جو بھی ٹیکشوال بیس ویڈٹ ہوتا ہے اس میں آپ ایک تو یہاں پر اس کی ایڈیٹنگ سکرین میں اس کے کانٹنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اور سو آن کوئی بھی ویڈٹ یعنی کہ جب آپ انسائٹ کریں تو اس کے لیفت سائر پر جب آپ کے پاس جو ٹیبز آتی ہیں ان میں سیکشن اور کولم کے کیس میں تو پہلی ٹیب لیاؤڈ کی ہوتی ہے ویڈٹ کے کیس میں آپ کے پاس اس کی پہلی ٹیب اس کا کانٹنٹ ہوگی کہ اس ویڈٹ میں آپ کانٹنٹ کیا ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہ کانٹنٹ ہے اس کے ٹائٹل کی فیلڈ ہے یہاں پر آپ ٹیکس لکھیں گے اپنا جو بھی آپ اس پر آپ سے کانٹنٹ آپشنٹنج آہ ہوگی ڈیفرنٹ آہ آہ میتھر گی jego بھی بیٹ� مرک کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اگر کوئی بٹن دراگ کا لیتا ہوں یہاں پر اس کے ڈیفرنٹ کانٹروز ہیں آپ کے پاس ٹیکس لڈکانٹ سیکشن میں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں میں اگر کوئی آہ اس کے لوگا ریگ اللہ لیتا ہوں تو اس یا اب کچے پاس ڈیفرنٹ کانٹروز ہیں میں کوئی یہاں پر پروگرس باہر لگا لیتا ہوں اس کے آپ کے پاس ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں یعنی کہ آپ جو بھی ویجٹ یہاں سے ڈریک کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس اس کے کونٹنٹ سیکشن میں ڈیفرنٹ آپشنز آتی جائیں گے جن کو پھر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ٹیبز ہیں آپ نے نئی ٹیب ایڈ کرنی ہے آپ یہاں سے ایڈ کر لیں گے اور ہر ٹیب کے اندر پھر کونٹنٹ یہاں سے ایڈجسٹ ہوگا یعنی کہ پہلی ٹیب آپ کے پاس ہمیشہ اس ویجٹ کے کونٹنٹ کی رہے گی جس میں آپ اس کے کونٹنٹ کی کمپلیٹ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا بھی آپ کونٹنٹ کرنا چاہیں لگانا چاہیں آپ یہاں سے اس میں ہر کونٹنٹ کے لیے ڈیفرنٹ آپ کے پاس فیڈز ہوں گی جن کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہوریزونٹ اس کے سٹائل کو بھی کچھ ہر ویجٹ کے کچھ سٹائلز اور چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں اس کے بعد کونٹنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد جیسے کونٹنٹ کے پھر کنٹرلز ہوتے ہیں ایڈنگ کو یہاں سے آپ لیفٹ سینٹر جسٹیفائیڈ رائٹ آلائن وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو ٹیگ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں سو آن کونٹنٹ کی ٹیب کے بعد ہر ویجٹ میں آپ کے پاس اس کی پھر سٹائل کی ٹیب ہوتی ہے اور اگین ہر ویجٹ کی اپنی سٹائلنگ کی اپشنز ہیں کہ آپ ان کو کیا کیا سٹائل ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جنرلی آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ بیس ہے تو اس کے ٹیکسٹ کا کلر وغیرہ اس کے ٹائپو گرافی فونٹ وغیرہ سائز اور اس کی ساری ایڈجسمنٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹیکسٹ شیڈو لگا سکتے ہیں اور بلینڈ موڈ وغیرہ سو آن یہاں سے آپ اس کی مختلف آپشنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ یہ ٹیبز میں ہیں تو اس کے سٹائل میں اس کے سٹائل کے لیے آپ کے پاس کلر ہے کونٹنٹ آپ جو ہے وہ یہاں پر دکھانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں اور دیکھیں اس طرح سے سو آن آپ ایک کونٹنٹ کی ٹیب میں اس ویڈٹ کا کونٹنٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں اور سٹائل کی ٹیب میں آپ اس ویڈٹ کی سٹائلنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈوانس کی ٹیب آپ کے پاس نورملی کduction کے لیے یا ویڈٹ کے لیے سیم ہی ہوتی ہے اس کے اوپر اب دیکھیں اس ہیڈنگ کو آپ پیڈنگ دینا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کے سٹائل میں ہے جو بھی پیڈنگ دینے کی اپشن نہیں ہیں تو ایڈوانس کی ٹیب میں آپ اسکو پیڈنگ دے سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہ سارے ویجٹس آ رہے ہیں اب آپ نے بیگرانڈ کلر چینج کریں گے تو وہ پورے کولم کا ہوگا لیکن اگر آپ صرف اس ہیڈنگ کے ویجٹ کا بیگرانڈ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس یہ ساری اپشنز پھر انڈویجولی اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہیں آپ دیکھیں بیگرانڈ میں اب آپ اس کے اوپر کوئی ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی کلر بھی لگا سکتے ہیں کے بیگرانڈ میں کلر آپ کا ایڈیسٹ ہو رہا ہے آپ گریڈینٹ Then بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں جس طرح سا آپ کرنا Credit کرنا چاہیں. باورڈر بھی لگا سکتے ہیں. style میں آپ دیکھیں آپ کے پاس اس کی بائی ڈیفارل باورڈر کی اپشن نہیں ہے آپ باورڈر میں آپ سے باورڈر بھ لگا سکتے ہیں بارڈر ریڈیس دے سکتے ہیں آپ دیکھیں اس طرح سے اور اس کی پوزیشننگ کی کچھ سیٹنگ ہیں ایڈوانس میں اب بائی ڈفال جو بھی ویجٹ ہوتا ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ فل ویٹھ پر پھیلتا ہے آپ کے کولم کے اندر ساری سپیس اکوپائے کرتا ہے اب دیکھیں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے صرف جہاں جہاں ٹیکسٹ ہے یعنی کہ یہ جو ایکچول ایلیمنٹ ہے اس کے گردی بیگرانڈ آیا ہے یہ اتنا ہی رہے تو اس صورت میں آپ کو اس کی ویٹھ ہنڈر پرسنٹ سے ان لائن کرنی ہوگی تو یہ دیکھیں ان لائن میں چلا جائے گا ان لائن کے صورت میں پھر اس کے بعد میں آنے والے بھی جو ان لائن ایلیمنٹس ہیں اگر آپ ان کو بھی پوزیشن ان لائن کرتے جائیں گے ویٹھ ان لائن کرتے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ لائن چھونا ہو جائیں گے اور پھر آپ ان کی پوزیشننگ بھی یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے بعد آپ سی ایس ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا پوزیشن ایبسولوٹ بغیرہ کے کنسپٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں پوزیشن ایبسولوٹ کریں گے تو یہ ویجٹ اپنے کنٹینر کے اندر ایبسولوٹ پوزیشن پر آ جائے گا اور پھر اس کو آپ یہاں سے کہیں بھی پیج کے پر ڈریک کر کے رکھ سکتے ہیں اس سیکشنن سے باہر کہ اگر آپ اور فلوئی دین ہے تو وہ نظر نہیں آگے دیکھیں ہیڈر میں یہ نہیں جائے گا اس سیکشنن میں آپ کہیں بھی اس کو آلائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس سیکشنن سے ریلیٹیو پوزیشن ایبسولوٹ پہ ہوگا کوئکلی آپ یہاں سے ٹاپ بوٹم لیفٹ رائٹ پر بھی آلائن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پوزیشن ایبسولوٹ کے بعد جب فکس کر دیں گے تو فکس کی صورت میں آپ دیکھیں وہ ہیڈر پہ چلا گیا تھا اب آپ فکس میں اس کی جب آپ نے اس کو اوور اوور رکھنا ہو تو آپ اس کے یہ انڈیکس انکریز کر لیں گے تو اب آپ اس کو پیج کے اوپر جہاں بھی رکھ دیں گے یہ سٹک کرے گا وہاں پر تو اس طرح سے اس کی کچھ یہ ایڈوانش سیٹنگز ہیں اور پوزیشننگ کی باورڈر کی اور بیگرانڈ کی جو یہاں سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور رسپانسیو موڈ ویجٹس کے لیے بھی موجود ہوتا ہے آپ سپیسیفک ویجٹس کو رسپانسیو موڈ میں یا رسپانسیو میں ڈیفرنٹ سکرینز کے اوپر شو آئیڈ کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیں تو تو یہ ہیں ویجٹس کی کنٹرولز آپ کو یہ بھی ویجٹ یہاں سے آپ ڈریک کریں اس کی پریکٹس کریں اس کا سٹائلز ایڈجسٹ کرنا سیکھیں ڈیفرنٹ کیونکہ جب جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی ماسٹر ہوتے جائیں گے اور کسی ڈیزائن کو دیکھ کر ڈیزائن بنانا آپ کے لیے ایزی ہے ان ویجٹس کو استعمال کرتے آپ نے سیمپلی ڈیزائن ساتھ کھولنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسی طرح سے اس کی ایڈجسٹمنٹ اور سٹائلنگ آپ کر سکتے ہیں اب یہاں سے اس سیکشن کو میں کلیر کرتا ہوں ویجٹس کی آپ کو سمجھ آگئی ویجٹس آپ جو مرضی یہاں سے ڈریک کریں اور ان کی آپ ڈیفرنٹ سٹائلنگ اور آپشنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ایک آپشن ہے جب آپ ایلیمنٹر جیسے پاورفول پلگنگ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ خود سے سکریچ سے کتنا کو بنائیں گے کتنے کا ایڈیاز لے جائیں گے تو وہاں پر بھی ایلیمنٹر آپ کی حل کرتا ہے نہ صرف ایلیمنٹر برکہ ایلیمنٹر کے علاوہ کافی سارے پلگنز آپ کو فری میں بنے بنائے ایک ٹیمپلیٹس سیکشنز پروائیڈ کرتے ہیں جن کو آپ اپنے ایلیمنٹر ڈیزائنز میں پیجز میں کوئیکلی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ان کو صرف کانٹنٹ کے ساتھ یہ آپ دیکھیں ایڈ ٹیمپلیٹ کا آپ کے پاس بٹن ہے اب ایڈ ٹیمپلیٹ میں ایک تو مائی ٹیمپلیٹس جو بھی ٹیمپلیٹس آپ نے سیف کی ہوں آپ ان کو انسٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پر پیجز کی ٹیب میں آئیں گے تو ایلیمنٹر کی جانب سے بنے ہوئے پورے پورے کمپلیٹ پیجز کے ڈیزائن یہ آپ کو فری اور پیڈ دونوں یہاں پر موجود ہوتے ہیں جن میں پرو کے لیے یہاں پر سامنے پرو لکھا رہا ہوتا ہے پرو آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو فری والے ٹیمپلیٹس ہیں وہ آپ سارے یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ سکرول کرتے جائیں آپ کو نظر آتے جائیں گے جو فری ہیں جو پرو ہیں جیسے کہ یہ اگر یہ ڈیزائن ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے فرس ٹائم جب آپ نے ایلیمنٹر انسٹال کیا ہوتا ہے اور آپ اس کی لائبریری سے کوئی بھی چیز ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ انسٹ پر کلک کرتے ساتھ ہی آپ کو کہے گا کہ ون ٹائم آپ اس کی لائبریری کے ساتھ کنیک کریں آپ کو ایلیمنٹر کا فری اکاؤنٹ شاہی ہوتا ہے آپ سمپلی ایلیمنٹر ڈاٹ کوم پہ جا کر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں میں صرف میرا اکاؤنٹ چکے لاؤگ ڈن ہے اور لنکڈ ہے میں اس کو کنیک کر لیتا ہوں فری اکاؤنٹ ہے آپ اس کو کنیک کریں اور آپ کے پاس اب ٹیمپلیٹس آپ امپورٹ کر سکتے ہیں یہ ون ٹائم سیٹ اپ ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پیج کا ڈیزائن آپ کے پاس بنا بنایا آ گیا آپ کلائنٹس کے لیے فائیور وغیرہ پر تو یہ آپ کے ہاتھ سیلنگ کیک ہیں آپ کے لیے کہ آپ کوکلی جو ہے وہ یہ دیکھیں ایک پانچ منٹ بھی نہیں لگے اگر آپ نے ٹیم انسٹال کیا اور سیدھا سیدھا چیمپلیٹ ٹیمپورٹ کیا اور آپ کو جو کانٹنٹ دیا ہوا ہے سیمپلی آپ اس میں یہ بیگرونڈ ایمیج لگا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ سیمپل بیگرونڈ ایمیج ہے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ کے لیے بھی یہ ایمج ہے ٹیکس نہیں ہے یہ ایمج ہے اس کے اوپر سیکشن کے اوپر اولائپ آپ بیگرانڈ چینج کریں ٹیکس چینج کریں یہاں سے اور ایمیجز لگانی ہے کلائنٹ کی آپ کسی بھی سیکشن پر جب آپ کلک کرتے جائیں گے تو وہ اس کی ایڈٹ سکرین کانٹنٹ کی آپ کے سامنے آتی جائے گی آپ یہاں سے اس کو ایڈٹ کریں ایک ٹیکس ایڈٹ کریں آئیکن لگانا ہے آپ چوز کریں یہ ایلیمنٹر کی آئیکن کی واسٹ لائبریری آپ کو ملتی ہے فونٹ آسم کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ہیں ہزاروں قسم کے آئیکن آپ کو مفت میں مل جاتے ہیں سیکشن آپ نے کوئی بھی ایڈٹ کرنا ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ آپ اگین اپنے نئے سیکشن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس لی آؤٹ میں اضافہ کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو کمپلیٹلی بلینک پہ لے کے جاتا ہوں واپس ایڈٹنگ سٹارٹڈ پہ خالی لے جاتے ہیں دوبارہ اس کو دوبارہ اب پورے پیجز کے ٹیمپلیٹس کے علاوہ آپ کے پاس بلوکس بھی آویلیبل ہوتے ہیں کیا آپ فرض کریں پورا پیج نہیں چاہ رہے آپ سپیسیفک ڈیفرنٹ بلوکس کو استعمال کرتے ہوئے ایک یونیک لے آؤٹ یا آپ نے لے آؤٹ بنایا ہوا ہے اس میں آپ کو کہیں ایف اے کیوز کا ڈیزائن چاہیے تو آپ کچھ سے کہہ رہے ہیں کہ پورا کوڈ کرنے کے بجائے یا پورا ڈیزائن کرنے کے بجائے سوری کوڈ کہہ دیئے میں نے پورا ڈیزائن کرنے کے بجائے آپ یہاں سے سیمپلی انسرٹ کر سکتے ہیں اور سیکشن کی کیٹیگریز ہیں بلوکس کی جیسے کہ ہیڈر ہے اب ہیڈر فوٹر وغیرہ تو آبیسلی آپ فری ورجن میں امپورٹ نہیں کر سکتے ہیرو میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں مین سیکشن کے لیے اگر آپ کو کوئی چاہیے تو آپ یہاں سے انسرٹ کریں تو یہ ویڈ ایمیجز پورا ڈیزائن آپ کے پاس یہ دیکھیں امپورٹ ہو گیا کتنا خوبصورت سیکشن آپ کے پاس آگیا اس کے بعد آپ سرویسز کا کوئی ڈیفرنٹ سیکشن چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سرویسز کی کیٹیگری براوز کر لیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس آور سرویسز آگئیں اس کو آپ انسرٹ کر لیں اوکے اور آئیکنز ہیں یہ ڈیفارٹ آئیکن آگیا آپ اس کو ڈیفرنٹ آئیکنز یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سرویسز کے لیے جس طرح کی بھی آپ کی وہ ڈیزائن ہے یہاں سے آئیکنز کچھ رینڈم ایسے ہی لگا لیتا ہوں سو جس طرح کی بھی آئیکن آپ لگانا چاہیں سرویسز کے بعد آپ کوئی اور سیکشن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فیچرز سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ڈیزائنز ہیں یہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اوکے یہاں سے آپ ایمیج چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فون کی صرف ہی میں ہی لگی ہوئی ہے آپ اس ایمیج کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈیزائن چاہیئے آپ کے پاس واسٹ کٹیگریز ہیں آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں سٹیٹس ہیں سٹیٹس کے لیے کچھ اب ہر بلوکس میں بھی آپ کے پاس کچھ پیڈ ہوں گے کچھ فری ہوں گے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ سارے انہوں نے ایلیمنٹر کے جو ڈیفالڈ ویجٹس ہیں آپ کے پاس انہیں کو استعمال کرتے ہوئے بنائے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی ویجٹ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اس کی ویلیوز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹائٹل ایڈجسٹ وغیرہ کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید آپ نے کوئی سیکشن ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ٹیسٹیمونیلز کا ہوتا ہے ٹیسٹیمونیلز میں آپ کوئی بھی ڈیزائن چوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کر لیتے ہیں یہ بڑے خوب صورت ڈیزائنز ہیں اب یہ آپ کو بنانے نہیں پڑ رہے یہ آپ کو بنے بنائے ملے ہیں یہ تو الیمنٹر کی طرف سے ملے ہیں ہم آپ کو نیکس لیکچرز میں آپ کو کوئی پلگین ایک دو بتاؤں گا آپ کو اس سے بھی اچھے ڈیزائن بنے بنائے مل جاتے ہیں آپ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب سبسکرائب آپ کو کوئی بھی فری میں نہیں ملے گا کیونکہ یہ الیمنٹر پرو کا فیچر ہے فارم کا ویڈٹ ہے یہ الیمنٹر پرو میں تو آپ فری میں رہتے ہوئے جتنی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایف ایک یوز ہے جیسے آپ دیکھیں یہ الیمنٹر کی یہ ٹوگل استعمال کیا گیا ہے بڑا خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں یہاں سے اب یہ آپ کے پاس ایک پیج کمپلیٹ ہو گیا یا ڈیفرنٹ بلوکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور یہاں سے آپ اس کی بھی ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں سینٹر آلائن کرنا چاہیں اب یہ سینٹر آلائن پورا آپ کو اس لیے نظر نہیں آرہا کیونکہ انہیں رائٹ سائیڈ سے پیڈنگ دیئے ہوئے آپ اس کے کولم کی سیٹنگز میں آئے دیکھیں رائٹ سے پیڈنگ ہے اس کو ختم کر دیں گے یہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہے اور یہ سیکشن بہت بڑا اگر آپ کو لگ رہا ہے ان کو بھی سینٹر آلائن کر لیں ایمیج چینج کرنا ہے آپ ایمیج کو دوسرا لگا لیں اس سیکشن پر ٹیکس ایڈیسس کر لیتے ہیں جس طرح سے آپ ایڈیسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک پیج پورا کمپلیٹ ہو گیا اگر ہم اپنے اس پیج کا پریویو لیں ہوم پیج ہے تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس خوبصورت ہوم پیج کریئٹ ہو گیا جو کہ آپ نے کمپلیٹلی ایلیمنٹر کی بنی بنائی ٹیمپلیٹ سے کریئٹ کر لیا آپ نے خود کچھ بھی ڈیسائن نہیں کیا آپ خود اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈیسائن بھی کر سکتے ہیں اور جب ہوم پیج کو کسی بھی پیج کو ہوم پیج کے طور پر سیٹ کرنا ہو تو وہ ورڈپیس کی بڑی پیسک سی اپشن ہے سیٹنگز میں ریڈنگ میں آئے اور سٹیٹک پیج میں ہوم پیج کو سیلیکٹ کر لیں تو اب آپ یہ پیج آپ کا ہوم پیج کے طور پر سیلیکٹ ہو جائے گا ہوم پیج کے اوپر اب یہ پیج ہمارے پاس پراوس ہوگا تو اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں ویڈٹس کی پریکٹس کریں ڈیفرنٹ سیکشنز کو ٹیمپلٹس کو امپورٹ کر کے دیکھیں ڈیفرنٹ پیجز بنائیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں ڈیوی پی اکیڈمی وغیرہ پر بڑا سوشل نیٹورک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا وہاں پر پوسٹ کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ سے انسپائر ہوں اگر آپ ڈیوی پی اکیڈمی ڈوٹ پی کے پر آتے ہیں تو آپ کو پورا سوشل ایک انوائرمنٹ ہم نے وہاں پر بنا کر دیا ہوا ہے تاکہ آپ اپنی تھوٹس شیئر کریں چیزیں شیئر کریں جیسے اگر آپ نیوز فیڈ پر آتے ہیں یہ پورا سوشل نیٹورک اپنے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ فیس بک کی طرح آپ یہاں پر چیزیں اپنی شیئر کریں تھوٹس شیئر کریں یار میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کو چیک کرو دوسرے لوگ دیکھیں تاکہ آپ سے انسپائر ہوں دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ میمبر کے ساتھ آپ کنیک کر سکتے ہیں میمبر کی ڈیریکٹری یہاں پر کمپلیٹ موجود ہے یہاں سے آپ دوسرے میمبر کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں فرینڈز وغیرہ پورے سوشل سسٹم ہم نے بنایا ہے تو آپ یہاں پر بھی اپنے چیزیں شیئر کریں فیس بک گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ کیا پریکٹس کر رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہو اب وہاں پر آ کر پوئی سکتے ہیں اب اس لیکچر کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں اور نیکس لیکچر میں ہم اب تھیم کی کچھ کسٹمائزیشن اپشن کو دیکھتے ہیں لوگوں کو لگانا منیوز ایڈجسٹ کرنا ہیڈر ایڈجسٹ کرنا کیا ایسرا تھیم کی ڈیفرنٹ سیٹنگز کو اور کسٹمائزیشن کو ایکسپلور کریں گے نیکس لیکچر میں اور اس کے بعد ہم پھر بقاعدہ آپ کو ڈیفرنٹ پلگینز کو استعمال کرتے ہوئے بڑے خوبصورت ویب سیٹس اور پیجز کریٹ کرنا منٹوں میں اسی ایلیمنٹر پلگین کو استعمال کرتے ہوئے سکھائیں گے تو نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ